قرآن کی امانت کی سینے تک پہنچائی قاری صاحب ٹریکٹر ڈرائیور بن گئے اور پورا دین کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا جاتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ اس قاری اس بندے کو تو ٹریکٹر کے ساتھ عشق ہے عشق اور قاری صاحب اپنے ساتھ ایک شاگرد کو بٹھاتے تھے کہ میں آپ کو ٹریکٹر ڈرائیور میں سکاتا ہوں ٹریکٹر ڈرائیور تو صرف ایک بہانہ ہوتا تھا اسی طریقے سے وہ اپنے شاگرد کو قرآن پاک کی امانت ان کی سینے میں منتقل کر رہے ہوتے تھے قاری صاحب گرزی بن گئے شاگرد کو ساتھ بٹھایا کپرا سیخانہ سلائی سیخانہ ایک بہانہ ہوتا تھا اس بہانے سے وہ شاگرد کو قرآن کی امانت منتقل کر رہے ہوتے تھے قاری صاحب اپنے شاگردوں کو لے تھے تیخانے میں چلے جاتے اوپر سے فرش کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا تھا اور چھ مہینے کا راشن وہ اندر لے کے جایا کرتے تھے پہلے دن جب جاتے تھے تو پہلا سبب ملوانی قائدے کا ہوتا تھا اور چھ مہینے بعد جب وہ دروازہ کھولتے تھے تو مکمل حافظ بن چکے ہوتے تھے اس طریقے سے ان قرآن علماء نے نہ صرف یہ کی اس امانت رسینوں میں محفوظ کیا بلکہ اگلی مسلم تک یہ امانت منتقل کر دی تو یہ تو ایسے خام خیالی ہے کہ قرآن ختم ہو جائے گا اور یہ مدرس سے ختم ہو جائیں گے یہ پرانا سلسلہ ہے چلا آ رہا ہے زور لگانے والے زور لگاتے ہیں لیکن الحمدللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس میں سمی نہیں آ رہی مدارس پڑھتے جا رہے ہیں چند سال پہلی کی بات ہے کہ مسجد میں قرآن قرآن سنانے کیلئے حافظ قاری مشکل سے ملاتے تھے مشکل سے ملتے تھے اب تو حالت نہیں کہ قاری حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں قرآن سنانے کیلئے جگہ میں جائے مسجد میں سنا رہے ہوتے ہیں مسجد کے ساتھ مفتصل حضر میں ایک اور قاری صاحب سنا رہے ہوتے ہیں مسجد کے پڑوس میں بیٹک میں ایک اور قاری صاحب سنا رہے ہوتے ہیں یہ بچوں کا مدرس آئے وہاں پہ قاری صاحب سنا رہے ہیں الحمدللہ فیض پھیلتا جا رہا ہے کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا یہ قرآن کی اگلی خاصیت ہے کہ نہ ہتم ہونے والی کتاب ہے اور قرآن کی اگلی خاصیت انسانیت کے ہر طبقے کو مخاطب کرنے والی کتاب ہے دنیا میں لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو تبصرہ نگار تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی یا تو وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب دھواتین کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی یہ کتاب چھوٹے بچوں کے لئے سکول کے بچوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی یہ کتاب علمات علواء کے لئے مفید ثابت ہوگی گویا کہ مسنف جب کتاب لکھتا ہے تو انسانیت کا ایک طبقہ اپنے ذہن میں رکھے ان کے لئے لکھتا ہے کہ ان کے لئے مفید ثابت ہو جبکہ قرآن عظیم الشان یہ چھوٹوں کو بھی مخاطب کرتا ہے بڑوں کو بھی مخاطب کرتا ہے یہ علمات علواء کو بھی مخاطب کرتا ہے اصری علوم کے تعلیمی آف کا تبقی کو بھی مخاطب کرتا ہے یہ پڑے پڑے سائنسدانوں کو بھی مخاطب کرتا ہے انپڑتے ہاتھوں کو بھی مخاطب کرتا ہے یہ جانور چنانے والے چراواہی کو مخاطب کرتا ہے یہ انگیوں کے شعبے میں نیرنگ کا کام کرنے والوں کو بھی مخاطب کرتا ہے یہ قرآن انسانیت کے ہر طبقی کو مخاطب کرتا ہے کیونکہ اس نے انسانیت کے ہر طبقی کی رہنمائی کرنی ہے آپ اندازہ لگائیں فلقیات کے ماہرین قرآن کرتے ہیں اور اس سے فلقیات کی اصول اور زوابط معلوم کرتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقَرْ بِاللَّهَا ذَالِكَ تَقْرِيرُ الْعَزِيزِ الْعَالِقِ شہانہ کلام سورج کے چلنے پھرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے لَشَمْسِ يَمْتَغِي لَهَا انْتُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلَلَيْنُ صَابِقُ الْمَهَارِ یہ شہانہ انداز سے فلقیات کا تذکرہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ بْدُنْيَا بِمَا صَابِحَا اوپر کا تذکرہ ہو رہا ہے اوکَ ظُلُمَاتِن فِي بَحْرِ اللُجِّي جِي اَغْشَاهُ مَوْجُمْ مِنْ فُوْقِحِ مَوْجُمْ مِنْ فُوْقِحِ صَحَابِ سمندر کی تہہ کا تذکرہ ہو رہا ہے سمندر کی تہہ میں کیسے انجرہ ہوتا ہے پہاڑوں کے سینے کے اندر کیا کچھ خوشی رہا ہے زمین کے اندر کیہ رائی کیا کچھ چھپا ہوا ہے یہ تمام کی تمام تذکرے قرآن میں موجود ہیں جہاں بڑے بڑے سینسدان ان کو مخاطب کرتا ہے یہ قرآن وہاں یہ قرآن انپڑ دہا ہے کہ ان کو مخاطب کرتا ہے او میرے بندو تمہیں نہیں پتا کہ سورج چاند ستاروں کی گردش کیسے ہوتی ہے یہ کہہ کشائی کیا ہے یہ کائنات کس طرف جا رہی ہے یہ کیسے پھیل رہی ہے تمہیں نہیں معلوم سمندر کین گہرائیوں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے تمہیں نہیں معلوم اوہ دہاکی بندے آپ کی تھی پوری دنیا پوری زندگی ایک بھینس کے ارد ارد گردش کر رہی ہے آپ کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ بھینس کا ونڈا کتی روپے کلو ملکا ہے ایک بھینس کو چارہ کتنا چاہیے ہوتا ہے اور ایک بھینس کی کتنا دودھ نکالنا ہے اور ایک بھینس کی دودھ میں کتنا پانی ملانا ہے آپ کو تو صرف یہ چیز کا پتہ ہے تمہارے چفائیوں کے اندر عبرت موجود ہے آپ آسمان کی طرف نہ دیکھیں آپ باریدیوں کی طرف نہ دیکھیں آپ کائنات کی اسرار اور غروض کی طرف نہ دیکھیں آپ پورا دنیا پھینس کی خدمت کر رہے ہیں آپ کیلئے اپنی بھینس میں بھی عبرت موجود ہے آپ اپنی گائی کی خدمت کرتے ہیں پیٹ برکتے کراتے ہیں وَإِنَّا لَكْنَا فِي الْأَنْعَامِلَ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْخِ وَدَمِن نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ ہم آپ کو پلاتے ہیں ہم آپ کو پلاتے ہیں جانروں کے پیٹ میں سے مِمْ بَيْنِ فَرْخِ وَدَمِن خون اور گوبر کے درمیان میں سے لَبَنَن خالصاً سائغا لشاربین ہم آپ کو دودھ پلاتے ہیں اس پیٹ میں سے دودھ پلاتے ہیں اس پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے جس جسم میں خون بھی ہے جس میں پیشاف بھی ہے دودھ اتنا ساف شفاق نکتہ خوشدائقہ ہوتا ہے نہ اس میں گوبر کا رنگ ہوتا ہے نہ اس میں پیشاف کی بوہو بھی ہے نہ اس میں خون کا ذائقہ ہوتا ہے تمام تر علیہ وسلم سے ساتھ سکرہ سفید دودھ تمہیں کون پلاتا ہے یہ قرآن انفرد دہاتی کو مخاطر کرتا ہے آپ کیلئے آپ کی چپائیوں میں عبرت ہے عبرت ہے بہت عبرت بے پوشیجہ ہیں ایک عبرت بے پوشیجہ ہے یہ گائے کھاتی پیتی ہے کچھ پروڈکشن ہے انسان کھاتا پیتا ہے تیرے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب جو رب زلجلال کی بنتگی نہیں کرتا تیرے سے تو یہ جانوں بہتر ہیں اولائے جکل انعان بلہن حضل یہ لوگ چپائیوں کی طرح ہیں بکری چارہ کھاتی ہیں دودھ تو دیتی ہے گائے چارہ کھاتی ہیں دودھ دیتی ہے گوبر کام آتا ہے گوشت اور خال کام آتی ہے یہ انسان تو جانوں سے بھی گئے گزرے ہیں کوئی پروڈکشن ان کی نہیں ہے یہ تمہارے لئے عبرت ہے تمہارے لئے عبرت ہے کہ آپ کے گھر میں بکری بندی ہوئی ہے بکری کا آپ دودھ نکالتے ہیں جب تک یہ دودھ بکری کے تھن میں ہوتا ہے یہ بالکل خالص ہوتا ہے جب تک یہ دودھ گائے اور بھیس کے تھن میں ہوتا ہے یہ بالکل خالص ہوتا ہے انسان جب آج کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ خالص دودھ ناخالص ہوتا ہے تو کیسے کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اشرف المخلوقات سے تو یہ گائے اور بھیس ہی بہتر ہے گائے ایک کلو دودھ دے دو کلو دے ہمیشہ کیلئے خالص دیتے ہیں کبھی اس نے نہیں ستا کہ دودھ کم ہو گیا ہے لہذا کھوڑا سا پانی ملا دیا جائے انسان آپ اشرف المخلوقات گائے خالص دودھیں آپ اس میں پانی ملا دیا ہیں آپ کے لئے آپ کے جاندروں میں عبرت موجود ہے جاندر سے صدق حاصل کرو آپ کے ہاتھ میں دودھ آتا ہے جاندر کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے کبھی خراب نہیں ہوتا انسان زمین کی اوپر اکڑ اکڑ کے چلنے والے آپ کے ہاتھ میں جب یہ دودھ آجاتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے چند ان کے بعد جدودھار ہو جاتا ہے آپ ہیں کیا جی آپ دودھ بچاتے ہیں دودھ بچانے کیلئے آپ نے فریج کو ایجاب کر لیا فریج کو چلانے کیلئے آپ نے بجلی کو ایجاب کر لیا پھر کہتے ہیں دودھ بوتا میں بند کر دو ڈکن ٹھائٹ کر دو ٹھائٹ نہیں ہوگا ایسا نہ ہو گیر جائے دودھ زائے ہو جائے گا پھر کہتے ہیں فریج کا دروازہ بند کرو دروازہ کلا رہ گیا پھر بھی دودھ آئے ہو جائے گا اچھا پھر بجلی کا بھی اتھیال رکھو بجلی چلی جائے گی پھر بھی دودھ آئے ہو جائے گا آپ کو ایک بوتل کو بچانے کے لیے کتنے پاپڑا آپ کو بیلنے پڑتے ہیں رب قصر جلال نے جانور کی پیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا فریق لگایا ہوا ہے چھوٹا سا فریق لگایا ہوا ہے چار بوتلیں لٹک رہی ہیں بوتلیں ہنڈی علی دودھ بھی نہیں گر گیا ہنڈی علی دودھ بھی نہیں گر گیا وَإِنَّا لَكَنْشِ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تمہارے لیے تمہارے چھپائی جو میں عبرت جی ہاں انسانیت کے ہر طبقے کو محافظ کرنے والی کتاب آج غیر لوگ غیر لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں سائنسی ترقی ٹکنالوجی میں ترقی آگے بڑھنا اور قرآن عزیم الشان اچھا ایک بات سکلیں کہ سائنسدانوں نے بہت تجربوں کے بعد بہت تحقیقات کے بعد یہ کہہ دیا کہ کائنات جو موجود میں آئی ہے ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا اس سے موجود میں آئی ہے اس کو بیک بام کہتے ہیں قرآن عزیم الشان نے آج سے چود دس سو سال پہلے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے اَوَلَمْ يَلَلَّذِينَ كَفَرُو اَوَلَمْ يَلَلَّذِينَ كَفَرُو اَنَّ السَّمَاوَاتَ بَالْغَرْضَ كَانَتَا رَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہ زمین و آسمان پہلے باہاں ملے ہوئے تھے اچانک جھٹھے کے ساتھ جدا ہو گئے رَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا اجانک تھٹھ گئے اور جدا ہو گئے اوپر آسمان ہی کی زمین مل گئی کہا کہ مسلمان نہیں دیکھتے قرآن یہاں پہ اللہ کے ماننے والوں کو مخاطر نہیں کرتا اَوَلَمْ يَلَلَذِينَ كَفَرُو کیا کافر نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے پھر ہم نے جدا کر دیا کیوں کافروں کو مخاطر کرتا ہے مسلمانوں کو مخاطر کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کھو اس چیز کا پہلے سے پتا تھا کہ کافر ہی یہ تحقیقی تجربے کریں گے یہ تحقیقات آتا اور یہ سائنسی برقی یہ کافروں کے حصے میں آئے گی اور مسلمانوں کو مولیوں کی اپر ہر وقت چھڑائی گر پہ رہیں گے وہ تو مدرسل کی پیچھے لگے ہوئے ہوں گے کہ ہماری ترقی میں مولوی رکاوٹ بنا ہوگا ہے مرنہ پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں تک پہنچکے ہوتے وہ چاند پہ چڑ گئے ہم چاند پہ نہیں چڑے کیوں مولوی رکاوٹ بنی ہوئے ہیں یہ مدرسل رکاوٹ بنی ہوئے ہیں میں ایک لئے کہاں کرتا ہوں کہ آپ چاند پہ چڑیں کوئی مولوی آپ کو اس سے پکڑ لے کہ بھائی نہیں چھڑنا پھر بتا دینا مولوی تو کہتے ہیں ترقی کر اللہ کے بندوں پورا بجٹ تک کھا رہے ہو تمہاری ریوستیوں پہ تمہاری کالتوں پہ ملک کا کتنا بجٹ خرک ہوتا ہے تمہارا نے کیسے کیا ہے تمہارا نے کیسے کیا ہے اس وقت سرک پر ترقول بچانے کیا بندے آپ کی چھائنہ سے آ رہے ہیں ترکی صاحب کی کمٹی آ رہی ہیں حالت تمہاری یہ ہے اور پڑا بجٹت خرک مولیوں نے کیا کیا ہے تم سے مانگا کیا ہے مولیوں نے حکومت سے ایک پیسے نہیں لیتے تھے ماشاءاللہ جو مقصد ہے ان کا جو ان کا منشور ہے الحمدللہ ہم اس میں خود کفیل ہیں ہمیں الحمدللہ علوم کی تعلیم کیلئے فرابہ حدیث پرحانی کیلئے امامت کیلئے خطابہ کیلئے باہر سیکھ بھی کوئی بندہ امپورٹ نہیں کرنا پڑتا الحمدللہ ہم بلکہ خود کفیل ہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ جائیں آمیرکہ میں آپ کو اپنے مدرسوں کے پڑے ہوئے وہاں علماء ملیں گے فرابہ اور فرفاز ملیں گے آپ عرب و مالی میں جائیں گے مکہ اور مدینہ میں آپ کو متعددہ سے فرابہ اور فرفاز ملیں گے تو وہ اس مینی مدرسوں میں پڑے ہوئے ہوں گے وہاں قرآن کا فیض کھلا رہے ہوئے گے آپ افریقہ میں چلے جائیں آپ امریکہ میں چلے جائیں آپ مشرق اور مغرب میں چلے جائیں مدرسے تو اپنا کام بھورا کر رہے ہیں کمزوری اپنے اندر ہے الزام علماء پہ ہے کہ علماء ہماری ترقی میں رکا وڑھنے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ چاند پہ چڑھ گئے تم سورج پہ چڑھ دو کون منا کرتا ہے لیکن چڑھ گئے دکھاتے دو تو اللہ تعالی نے کافروں کو مخاطر کیا ہے کیا کافر نہیں دیکھتے زمین آسمان کا ہم ملوئے کافروں کو مخاطر کیا کیوں کہ پتہ اللہ تعالی کو مسلمان ایسا نہیں کریں مسلمانوں کا اس طرف التفاق نہیں ہوگا مسلمانوں کا اس طرف دیان نہیں ہوگا انسانیت کے ہر حقے کو مخاطر کرنے والی کی تحب اور سب سے جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے ماشاءاللہ امت میں ففاظ قرآن یاد کرتے رہے ہیں کوئی بندہ ایک سال میں یاد کرتا ہے تیس پار قرآن کوئی چھ مہینے میں یاد کر لیتا ہے بندہ حرام ہوتا ہے کئی تو ایسے ہیں جو چھار مہینے میں یاد کر لیتے ہیں بندہ اور حرام ہوتا ہے کئی ایسے بھی ہیں جو تین مہینے میں یاد کر لیتے ہیں اس وقت بھی اس ملک میں ایسے حضرات موجود ہیں جو ایک مہینے میں پورا قرآن یاد کر چکے ہیں ایک مہینے میں پورا قرآن کی کہ یاد کرنے والوں کی محنت کا بھی عمل دخل ہے تاہم میں کہتا ہوں کہ قرآن کا کمال ہے یہ قرآن قریہ کی معنی ہے یہ دل میں اپنی لئے راستہ خود بناتا ہے جس دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے اترتا جاتا ہے اترتا جاتا ہے اکل تنگ رہ جاتی ہے اور یہ بھی عجیب بار کہ مرد بھی یاد کرتے ہیں مرد بھی یاد کرتے ہیں اور وہ مہارت اتنی ہوتی ہے اتنی حجاج بن یوسف کی فضل خاتون حاضر ہوتی ہے وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ خاتون کہتی ہے کہ حجاج سنبھل کے بات کرو سیدھے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا مٹا دے گا جیسے سے اللہ نے قرآن کے پہلے پندرہ پارن سے رفض کلہ کو مٹایا ہوا ہے حجاج بن یوسف صبح حافظ قرآن اس نے جب دیکھا تو اس کو پر حقیقت کل گئی کہ واقعی پہلے پندرہ پاروں میں کوئی لفظ کلہ موجود نہیں ہے جوان بھی یاد کرتے ہیں بچے بھی یاد کرتے ہیں بھوڑی بھی یاد کرتے ہیں حارم الرشید کی دربار میں ایک بچے کو لائے گیا اور باپ نے کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے بچے کی عمر کدنی ہے بچے کی عمر پانچ سال ہے حارم الرشید حیران ہو گیا کہ پانچ سالہ بچہ بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے جہاں حافظ قرآن ہے اس سے سن لو تو حارم الرشید نے کہا کہ بیٹا سناو اب بچہ آپ نے باپ کی پر اب دیکھتا ہے نہیں سناتا باپ نے کہا بیٹا سناو تو بچے نے کہا کہ تب سناوں گا وعدہ کرو گھوڑ کی ڈلی دوں گے تو باپ نے وعدہ کیا کہ ہاں بیٹا سناو گے تو گھوڑ کی ڈلی دوں گا پھر بچہ نے قرآن سنانا شروع کر دیا حارم الرشید نے پانچ سات جگہ سے امتحان لیا اور بچے نے ٹھیک ٹھیک سنایا پانچ سالہ بچہ مکمل حافظ قرآن اور ہم نے ایک بندے کو دیکھ گا کراچی میں حضرت عزیز کا بیان سنا تو بیان کے بعد کہہ رہے تھے مجھے قرآن یاد کرنے کا شوق بڑھ گیا میں نے کہا میں بھی یاد کرتا ہوں اور جب اس نے قرآن مکمل کر لیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اولا میں داخلہ لینا ہے سر کے بال مکمل صفیت ہے پورے جسم پہ ایک بال بھی ہمیں سیاہ نظر نہیں آیا شاید اس کی عمر 80-90 سال ہوگی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قرآن مکمل کر لیا ہے اب میں آگے درجہ اولا میں داخلہ لے رہا ہوں سب سے جلدی یاد ہونے والی کتاب امام ابو حنیق و رحمت الدالعی کی مجلس میں ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے آیا ان کی فقی مجلس ہوتی تھی بیٹے کو لے آیا میرے بیٹے کو پڑھاؤ امام صاحب نے فرمایا کہ ہم تو پڑھاتے تب ہیں کہ جب بچہ حافظ ہو یہ پہلی شرح ہے تو کہی آپ کا بیٹا حافظ ہے نہیں میرے بیٹا تو حافظ نہیں ہے اچھا پھر لے جاؤ پہلے بیٹے کو حافظ بنا دو پھر میری مجلس میں لے آو تو وہ چلا گیا اور ساتھ سن کے بعد اپنے بیٹے کو پھر لے آیا تو امام ابو حنیق و رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پچھنے ہفتے بھی کہاتا کہ پھر بیٹے کو حافظ بنا دو پھر میری پاس لے ہوں میں اس کو پڑھاؤں دا تو والد نے کہا کہ میرے بیٹا پچھنی مرکبہ جب آیا تھا تو حافظ نہیں تھا یہاں سے چلا گیا ساتھ میں تیس پارے قرآن یاد کر کے میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ اب یہ حافظ بن گیا ہے اس کے یہاں بیٹھا دو امام ابو حنیق و رحمت اللہ نے خود اس بچے سے امچہا لیا اور پھر بعد میں ان کو اپنی مجلس میں بیٹھایا بعد میں دنیا والوں نے اس بچے کو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچھانا سب سے جلدی یاد ہونے والی کتاب عزت دینے والی کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے عرب لوگ اس وقت دنیا کی پس پرین پونتی تمام تر اخلاقی خرابیاں تمام تر عیوب اور خامیاں اس معاشرے کے اندر موجود تھی انسانیت نام کی کیوئی چیز نہیں تھی قرآن آیا قرآن ان لوگوں میں ایسا انقلاب پر پا کر دیا کہ وہ لوگ جو پہلے بھمرا تھے وہ دنیا کے پہ پر عبر رحمہ بن گئے جو ایک دسری کے خون کے پیاسے سے ایک دسری کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے ایک دسری کے جان کے دشمن تھے وہ ایک دسری کے دوست بن گئے حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوٹ مار قتل و غارت میں اپنی مثال آپ تھے دنیا کا کوئی حکمران عربوں کی اوپر حکومت کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا وہ ایسے محضب بن گئے ایسے وہ بہترین حکمران بن گئے ایسے بہترین فرمان روا بن گئے کہ دنیا ان کی نسال پیس کرنے سے قاصر ہے موپیسی کی خاطر پسنوں کی جان لینے پسنوں کی اوپر ظلم مظالے کہ پہاڑ دھانا یہ ان کا محبوب مشکلہ تھا لیکن قرآن نے ان کی دلوں کو بدل کر دیا حکمران بن گئے حکمران کی بوجود بھی ان کو رعایہ کا کیسے خیال ہوتا تھا کیسے لحاظ دیا کرتے تھے واقعی اپنی مثال آپ انہوں نے نزیرے قائد کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے میں حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ یہ شام کے شہر خمس کی زور نرد تھے اور حضرت عمر فاروق ان کا معمول یہ تھا کہ جس مندے کو گورنر بنا کے بیجتے تھے بات ان کا تفقد کیا کرتے تھے ان کے احوال معلوم کرتے تھے ایسا تنہی ہے کہ وہ دنیا داری کے اندرمت مطلع ہو چکا ہو وہ رعایہ کی حقوق کی اوپر خود ڈاکہ ڈالنے والا ہو خزانے کی اوپر خود ہی ہاتھ پھیرنے والا ساف کرنے والا ہو بقاعدہ تفقد کیا کرتے تھے ان کو بلاتے تھے ان کی بودھ و باش کو دیکھتے تھے ان کی شان و شوقت کو دیکھتے تھے ان کی طریقہ زندگی کو دیکھتے تھے کبھی تبار اپنے نمائندے بیجتے تھے کہ جا کے معلوم کر لو تو حمد شہر کے ابو عبید بن جررہ کو مدینہ منورہ میں بلالیا حضرت عمر فاروق کا خیال یہ تھا کہ ابو عبید جب میرے پاس آئیں گے تو ممکن ہے کہ جب میرے پاس پہنچیں تو شہانہ لباس بچار کے تھکٹا کونہ لباس پہن لیں وہ شان و شوقت چھوڑ کے فقیران و انداز اخیار کر کے میرے پاس آئیں میں تم اپنے ہو جاؤں گا لیکن گن کے لئے کہ وہ دنیا داری کے اندر مبتلاح حسودہ ہو تو مدینہ میں آنے سے پہلے داخل ہونے سے پہلے راستے میں مجھے چاہیے کہ میں ان کی معلومات کرنے شان کی طرف سے جو راستہ آ رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ کی انتظار میں مدینہ منورہ سے باہر جھاڑیوں میں بیٹھ جائے کہ ابو عبیدہ جب آئیں گے کہ مجھے اندازہ ہو جائے گا اثر کے بعد کا وقت تھا سورج غروب ہونے والا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر دور ریت کے تھیلوں میں سے بندہ سواری پر سوار آتا ہوا نظر آیا قریب آیا تو پتہ چلا کہ کوئی بندہ گھدے کی پر سوار ہے اور سفر کر رہا ہے اور قریب آیا تو پتہ چلا کہ گھدہ لنگ رہا ہے اور قریب آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوار پھولی دیر بعد جو کندے میں پھیرا لڑکا ہوا ہے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں کچھ نکالتے ہیں پھر مو میں ڈالتے ہیں وہ کھاتے ہیں پھر ساتھ جو لوٹا ہے اس لوٹے کا پانی پھیلیتے ہیں پھر آگے جا کے سفر دائے کرتے ہیں اور قریب آیا تو پتہ چلا کہ یہ ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ قریب پہنچے جب جھاڑیوں کے پاس پہنچے تو عمر فاروق جاڑیوں سے پہن آئے سلام کیا مسافحہ کیا پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ اتنا دور کا سفر قدے کیوں پر کیوں کر رہے ہیں گوڑے پہ سوار ہو کے آتے امیر الملنین ذاتی گھوڑا کوئی تھا نہیں اور قیت المال کی گھوڑوں پہ اس طرح سفر کرنا میں جائز نہیں سمجھ رہا تھا وہی سی جی میرا سمان تھوڑا ہے میرا اپنا وزن بھی اتنا نہیں ہے گدہ آسانی سے اٹھا سکتا ہے کوئی پیستہ ہو کوئی بادام ہو کوئی خوش نیوہ جاڑا ہوں دیکھاؤ انہوں نے کھیلہ دیکھایا یہ روٹی کے خوش ٹکڑے ہیں سوڑی دیو کے بعد ایک ٹپڑا چھواتا ہوں چھوانے کے بعد نرم نرم کرتا ہوں جب لوعاپ سے نرم نہیں ہوتا تو پانی کے ایک گھونٹ لیتا ہوں نرم کرتا ہوں پھر اس کو نکر لیتا ہوں اس طرح روٹی کھا رہا ہوں مزے سے اپنا سفر پہے کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق مطمئن ہو گئے الحمدللہ عبو عبیدہ یہ دنیا تاریخ اندر مرتلا نہیں ہوا ان کی آنکھیں کھلی ہیں من کی دنیا آباد ہے یہ دنیا کی اوپر فریفتہ نہیں ہوا ان کو واپس بیج لیا جاؤ اپنا کام کرو عبو عبیدہ چلے گئے عمر فاروق نے سوچا کہ میں وہاں جا کے خالات معلوم کر لو کافی عرصے بعد دیس بدل کے شام میں پہنچ گئے حمد شہر پہنچ گئے تو مغرب کا وقت تھا لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے شہر کی گورنر کہاں رہتے ہیں لوگوں نے پہچانا نہیں تو بتا دیا کہ ہمارے گورنر تو شہر سے باہر رہتے ہیں شہر میں تو کوئی مکان ہوں کا نہیں ہے شہر میں کوئی کوٹی تو نہیں ہے وہ تو شہر سے باہر ہے جھوپڑی میں رہائش رکھ ہوئے ہیں مری فاروق مطمئن ہو گئے لوگوں سے پوچھا کہ اس جھوپڑی کی طرف کونسا راستہ جاتا ہے لوگوں نے بتا دیا کہ اس راستہ سے آپ جائیں آپ کو باہر ایک جھوپڑی ملے گی وہ ابو عبیدہ کی جھوپڑی ہے حضرت مری فاروق خیتوں کے درمیان سے اسی راستہ پر چل کر رہے حتیٰ کہ جب جھوپڑی کی قریب پہنچ گئے اندھیرہ کافی پھیل چکا تھا عمر فاروق نے آواز لگائی ابو عبیدہ ابو عبیدہ جھوپڑی کے اندر تھے عمر فاروق کی آواز پہچان گئے بھاگتے ہوئے آئے امیر المؤمنین سلام کیا اور پھر مسافیہ معان کا ہو گیا اور پھر عمر المؤمنین کو ہاتھ سے لے لیا حضرت میرے جھوپڑی کے اندر تشریف نہ آئے ان کو جھوپڑی کے اندر لے آئے حضرت مری فاروق نے جھوپڑی کو دیکھا جھوپڑی بالکل چھوٹی سی تھی سمار بالکل تھوڑا سا تھا جھوپڑی کے اندر چراہ بھی نہیں جل رہا تھا حضرت مری فاروق نے پوچھا ابو عبیدہ آپ چراہ کیوں نہیں جلاتے حفظ شہر کا گورنر جہاں مال پیسی کی فرابانی تھی فتحات کا دور دورت تھا بیت مال سونے چاندی کے درہوں اور دینار سے بھڑا ہو جاتا حفظ شہر کا گورنر جواب دیتا ہے امیر المؤمنین ذاتی آمدن اتنی ہائی نہیں کہ چراہ کے تیل کا حرچہ برداشت کر سکتوں بیت المحل کے تیل سے سراغ زلالت جائز نہیں سمجھتا وہی سے بھی جھوپڑی چھوٹی ہے سامان تھوڑا ہے میرے لئے جھوپڑی میں تاریخی میں وقت گزار رہا اتنی مشکل نہیں ہے میں بڑی آسانی سے وقت گزار دیتا ہوں چراہ کی خاص ضرورت میں محسوس نہیں کرتا کافی دیر تک حضرت عمر فاروق ان سے مملکت کے حالات پوچھتے رہے کافی دیر کے بعد عمر فاروق نے فرمایا ابو بیدا میں نے کھانا کھانا ہے لیکن میں وہ کھانا کھوں گا جو آپ نے اپنی لئے تیار کیا ہوا ہے عمر فاروق کا مقصد یہ تھا پتا چلے کہ ہمیں شہر کا جورنر کیا کھانے کھاتا ہے کئی سی مرخن غزائیں وہ کھاتا ہے ابو بیدا نے عرض کیا امیر المومنین آپ وہ کھانا نہ مانگیں اگر وہ کھانا آپ کے سامنے آیا پھر آپ اپنی آنکھوں پہ قابل نہیں پاسچیں گے لیکن امیر المومنین کا اضرار تھا میں نے وہی کھانا کھانا ہے ابو بیدا چرچا اسی نیچے اترے اندھیرے میں چرپائی کی نیچے ہاتھ مارنے لگے کہیں سے ایک پیالہ ہاتھ آ گیا پیالہ اٹھایا امیر المومنین کے ہاتھ میں پکڑا دیا دسترخان کا تو کوئی انتظام نہیں تھا کوئی میز اور ٹیبل کوئی ترپی بھی نہیں تھی امیر المومنین نے اپنے بائیں ہاتھ میں پیالہ پکڑ لیا اندھیرے میں دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں جب پیالے میں ڈالی پتا چلا پیالے کے اندر سریعت بنائے گیا ہے خیال یہ تھا زیتون کی تیل میں روٹی کے ٹکڑے بگوئے گئے ہوں گے یا دودھ ہوگا یا کی شور کا ہوگا لیکن جب انگل المومنین نے پہلا لکمہ لے لیا ان کو اندازہ ہو گیا زیتون کا تیل تو نہیں تھا یہ کوئی دودھ تو نہیں ہے یہ تو سادہ پانی ہے جس میں روٹی کے خوش شکڑے بگوئے گئے ہیں انہوں نے پہلا لکمہ لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کھانا نانا ان کے لئے مشکل ہو گیا کافی دیر تک آنسو پہا پہ رہے ابو بیدہ نے عرض کیا امیر المومنین میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اپنے آنکھوں پہ کابن نہیں پاسکیں گے اب دیکھیں نا میں نے آپ کو کس قدر پریشان کر دیا اب آپ آبان ابھی نہیں کھا رہے امیر المومنین نے فرمایا ابو بیدہ آپ ہم سے زیادہ سمجھدار لکھ لے آپ دنیا کی اوپر فریفتہ نہ ہوئے دنیا نے آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا ہم سے دنیا داری کے اندر مبتلا ہو گئے امیر المومنین نے یہ بات جو کہہ دی یہ تو ایسے کس نفس کی بنیاد تک کہہ رہے تھے ورنہ اسی وقت امیر المومنین کا حال یہ تھا کہ ان کے کپڑوں میں ستائیس پیون لگی ہوئے تھے باز پیون چمڑ کے لگی ہوئے تھے امیر المومنین پھر بھی کہتے ہیں ہم تو دنیا داری کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ لوگ جو پیسے پیسی کی خاطر دوسروں کی جان لینا یہ بلکل معمولی سے کام سمجھا کرتے تھے وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے ان کی من کی دنیا آباد ہو گئی کیسے وہ دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے بن گئے تو میں بات عرض کر رہا تھا یہ قرآن یہ انقلابی کتاب ہے یہ انقلاب لانے والی دنیا کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کرتی ہے یہ عزت دینے والی کتاب ہے اللہ العلاء اس قرآن کے ساتھ قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے قوموں کو بلندیاں افراد کو بلندیاں ملتی ہیں قوموں کو بلندیاں ملتی ہیں جب ہمارے عقابر نے اس قرآن کو سینے سے لگایا قرآن کے حقوق کو پورا کرتے تھے وہ دنیا کے حکمران تھے اور آج جو ہر طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے زلط اور رسوائی ہمارا مقدر بنا ہوا ہے روزانہ تلو ہونے والا سورج ہماری لئے زلط اور رسوائی کا نیا پر عام لے کے تلو ہوتا ہے بنیابی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پسے پشھ ڈالا ہے یہ قرآن بنیاب میں آیا ہی اس لیے تھا کہ بندوں کو عالی مقام اور مرتبہ دیں اس قرآن کے چند حقوق ہیں میں بات نہیں سمیٹھا ہوں چند حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سر خرور رہیں اور قیامت کے دن بھی قرآن کی شفاعت سے بہرور ہو سکیں قرآن کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کی اوپر ایمان لائیں ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ قرآن یہ تیس پارے قرآن اللہ کی طرف سے نازل شجا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے یہ تیس پارے ہیں انتیس پارے نہیں ہیں یہ تیس پارے ہیں یہ اکتیس پارے نہیں ہیں یہ تیس پارے ہیں قرآن اللہ کا کلام اس بات پر بھی ایمان اور اس بات پر بھی ایمان کی تیس پارے ہیں اور یہ بلکل محفوظ حالت میں ہے ابھی تک تک کوئی بندہ اس کے اندر ایک زبر اور ایک زیر کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا اور قیامت تک کوئی بندہ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے گا حضرت جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ وحیم دیکھے آتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن عزیل مشان نے فرمایا کہ ذو قوت ہے عند ذو عرش مکین انہو لقول رسول قریب عند ذو عرش مکین یہ رسول امین کا لائے ہوا کلام ہے اور وہ رسول امین قوت بارا ہے جبرائیل علیہ السلام قوت والے ایسے قوت والے کی پوری بستیوں کی کو ایک پرسل کھا کے آسان تک پہنچا جیا گیتے ہیں اس کے بوجود بھی اثبات کے درجے میں جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو شیاتین سے حفاظت کیلئے ستر ستر ہزار فرشتے پہرے کیلئے وہ ساتھ نازل ہوتے تھے زمین پر اترتے تھے ایسی حفاظت اس پرانہ ہوتی تھی اور قرآن آج بھی محفوظ ہے ہم اس بات بھی امان رکھیں گے دوسرا ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ سیکھیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام کے جو بحثت کی بنیادی مقاسد ہے اس میں ایک مقاسد یہ بھی تھا کہ یہ بندوں کو اپنی امت کو قرآن کے الفاظ سیکھیں گے قرآن کے الفاظ سیکھانا یہ مستقل ایک مقصد ہے اور مستقل ایک شعبہ ہے اور حفاظ اور قرآن اس شعبے کو سنبھالا ہوا ہے اب اگلی بات سمجھ لیں کہ کئی مرتبہ ہمارے بات اقل زدہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اصل میں آیا ہے سمجھنے کے لئے تو لہٰذا توتی کی طرح رکھنے کا کیا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ قرآن کو سمجھا نہ جائے قرآن کو قرآن کی مطلب وہ اخص لکھ دیا جائے اس وقت تک الفاظ کی حد تلاوت کرنے کا کیا فائدہ نہیں ہے بات سمجھ لیں کہ ہم یہ تصمیم کرتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا مستقل ایک حق ہے لیکن قرآن کا تلاوت کرنا قرآن کے الفاظ سیکھنا یہ مستقل ایک شعبہ ہے حضور علیہ السلام کے جو چار بڑے مقاصد ہیں ان میں سید کو علیہ آیات ہی وَيُسَزْقِهِ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ کتاب اللہ کی تعلیم علم شعبہ ہے آیات کی تلاوت یہ علم شعبہ ہے تو آیات کی تلاوت مستقل دین کا کام ہے اور پھر آیات کو سمجھنا یہ مستقل دین کا کام ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ بندہ آیات کی تلاوت کرے اور سمجھ کے کرے لیکن اگر کوئی بندہ سمجھتا نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر بھی یہ تلاوت قائدے سے خالی نہیں ہے سنیں قرآن عزیم الشان کا سب سے پہلے لفظ جو نازل ہوا تھا وہ کون سکتا سب سے پہلے لفظ جو 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 سب سے پہ